تو حضرت آج بھی آپ سے کچھ اس طرح کا مسئلہ پوچھنا تھا کہ آپ نے بھی حالی میں حضرت سنا ہوگا کہ وہ ایک انجینئر سکولر ہے اس نے ایک اتراز کیا تھا کہ حضرت امام ابو حنیفہ کی کشف و کرامت پر کہ جی ان کا جو کشف ہوتا تھا وہ اس پہ اس نے اتراز کیا تھا تو آپ نے بڑا اچھا جواب دیا تھا اور وہ اتنا مدلل تھا اور اتنا مقبول ہوا دنیا میں اور اس کے ساتھ ساتھ جو سمجھنے والے تھے انہوں نے اس کے ذریعے سے کشف کو سمجھ لیا اب وہی سکولر یہ کہتا ہے کہ دیکھیں جی یہ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہے ان کے سامنے آپ کوئی عبارت لیں آئے کوئی فارمولا پیش کر دیں وہ اس کو پڑھ کے بتا دیں گے کیونکہ ان کے ساتھ وہی کی مدد شامل ہے اور اللہ ان کی بیک پر ہے لیکن یہ بابے یہ بزرگ یہ کچھ نہیں کرتے ان کے پاس کچھ نہیں ہے یہ کچھ نہیں جانتے بتا سکتے آپ کو تو اور حضرت اپنی پر تائید میں وہ حضرت ایک صحابی کی بھی مثال دیتا ہے کہ حضرت اسامہ بن زید جو تھے وہ ایک شخص کو قتل کرائے تھے جبکہ وہ ایمان لیا آیا تھا یعنی کہ وہ اس نے کلمہ پڑھ لیا تھا تو اس کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت اسامہ سے بار بار پوچھا یہ بات کہ کیا تم نے اس کا دل چیر کے دیکھا تھا کیا تم نے اس کا دل چیر کے دیکھا تھا گویا وہ یہ ثابت کرنا چاہتا ہے کہ صحابی کو بھی کسی کے دل کا حال معلوم نہیں ہو سکتا تو یہ ایک بزرگ ایک بابے یہ کیسے کسی کا دل کا حال معلوم کر سکتے ہیں تو حضرت اس پر رہنمائی فرمائیے گا کہ اس کی کیا حقیقت ہے باقیہ ویڈیو دیکھنے سے پہلے ویڈیو کو لائک کریں رحم ٹی وی چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر کلک کریں شکریہ ماشاءاللہ اچھا سوال اٹھایا آپ نے اور وہ جیسے آپ بتا رہے ہیں کہ امام عظم ابو حنی فرمت اللہ علیہ کے بارے میں جو انہوں نے اتراز کیا تھا کہ جو وہ وضو کے اندر جو گناہوں کو دیکھ لیتے تھے تو اس پر اتراز کیا تھا پھر میں نے اس کی تفصیلی اس کا جواب دیا اور الحمدللہ وہ جیسے کہ آپ بتا رہے ہیں کہ ماشاءاللہ وہ جواب مقبول ہوا اور لوگوں نے اس سے جو ہے استفادہ کیا اور باقی اس کا یہ اس حوالے سے تلملانا اور جناب یہ برا بھلا کہنا کہ یہ جناب اپنے بابوں کو بچانے کے لیے جو گویا ہے کہ وہ نبی کی بھی توہین کر رہے ہیں تو اس کو گویا ہے کہ جو ہمارے اس جواب اور وضاحت پر جو وہ گالم گلوچ و سیخپا ہو گیا ہے یہ تو ہماری فتح کی دلیل ہے یہ ہماری فتح کی علامت ہے اس لئے کہ بات وہی ہے کہ جب جواب نہیں بن پڑتا تو انسان پر لڑے جھگڑے پہ آ جاتا ہے دلیل نہیں ملتی تو پھر ظاہر ہے کہ پھر لڑائی پہ اتر آتا ہے اور یہ تو منافق کی علامتوں میں سے ایک علامت نبی نے بیان کی کہ مطلب جو کہتا ہوں ازا خاص ہمہ فجرہ کہ کئی علامتیں بیانوں میں ایک علامت بیان کی کہ جب وہ مخاسمت کرتا ہے علمی مخاسمت ہو یا عملی جھگڑہ مخاسمت ہو تو جب وہ بے بس ہوتا ہے تو فجرہ فسک و فجور یعنی گالم گلوچ پہ اتر آتا ہے تو اس جس کلپ کا آپ حوالہ دے رہے ہیں اس میں ماشاء اللہ وہ گالی گلوچ پہ اتر آئے ہیں جناب تو اس کا مطلب یہ ہمارے فتح کی دلیل ہے ہماری کامیابی کی دلیل ہے کہ مطلب یہ تیر نشانے پہ لگا ہے تیر نشانے پہ لگا اور جواب کوئی نہیں بن پڑا اور وہ گالم گلوچ کرنے لگے ہیں کیونکہ ظاہر ہے کہ گالم گلوچ کر کے وہ اپنے چانے والوں کو یہ باور کرا رہے ہیں کہ یہ بات اتنی بیکار ہے کہ گالییں دینے کے قابل ہے تاکہ وہ کوئی دلیل نہ پوچھ لے کیونکہ جب آپ ہمیشہ دلیل کی بات کرتے ہیں اور جی ہم کتاب اور دلیل سے بات کریں گے تو آپ کو کتاب اور دلیل سے بات کرنی چاہیے تو پھر آپ گالم گلوچ پہ نہیں ہوترنا چاہیے اس کا مطلب یہ ہے کہ الحمدللہ ہمارے جواب سے ہی نشانے پہ پڑا ہے اور وہ ہمارے جواب کی تفصیلات تو اس قدر ہیں کہ وہ ان کے جوابات تو دینے کی ان کو ہمت بھی نہیں ہوئی الحمدللہ تو اللہ کا احسان ہے یہ خوشی کی بات ہے کہ انہوں نے گویا کہ اپنے اس رویے سے کہ جس میں وہ گالم گلوچ کرنے لگ گئے اس رویے سے انہوں نے گویا کہ وہ ہمارے جواب کی حقانی صداقت مان لیے ماشاءاللہ اور دوسری بات یہ ہے کہ یہ کہنا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے اگر فارول اللہ میں لکھ دوں انجینئیں کا اور میں نے یہ بات کہی تھی اس میں کہ اگر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے بھی انجینئیں کا فالمہ آپ لکھ دیں تو نبی نہیں پڑھ سکیں گے آپ امام ابو انیفہ کی بات کرتے ہیں میں تو یہ کہتا ہوں کہ نبی کے سامنے لکھ دیتے ہیں نبی بھی نہیں پڑھ سکیں گے اس پر اس نے یہ اعتراض کیا کہ نبی کو تو وحی کی تائید حاصل ہے نبی کے پیچھے تو اللہ کھڑا ہے تو یہ تو توہین کر دی نبی کے نبی کیوں نہیں پڑھ سکیں گے نبی تو وحی کی تائید سے پڑھ لیں گے یہ بات اس نے کہی ہے تو میں انجینئیں صاحب سے پوچھتا ہوں کہ انجینئیں کا فارمولہ تو شاید انگریزی میں ہوگا یا میٹی میٹرکس میں ہوگا ٹھیک ہے نا نبی کی زبان تو عربی ہے نا اور بخاری شریف کی روایت ہے کہ صلحہ حدیبیہ کے موقع پہ جب معایدہ نامہ لکھا جا رہا تھا تو حضرت علی مرتضی رضی اللہ تعالیٰ نے معایدہ کو اوپر لکھا محمد الرسول اللہ یعنی محمد جو اللہ کا رسول اللہ اس کی طرف سے معایدہ یہ لکھا تو جب یہ لکھا تو جو کفار مشرقین کا نمہندہ آیا تھا انجینئیں یہ رسول اللہ کاٹیں کیونکہ ہم تو آپ کو رسول اللہ مانتے ہی نہیں ہیں آپ نے رسول اللہ کیوں لکھا بخاری کی حدیث بول رہی ہے اب یہ خوش نصیبی سے فائدہ اٹھا لے تو اٹھا لے یہ رسول اللہ کاٹیں ٹھیک ہے نا تو حضرت علی کو رسول اللہ علیؑ وہ رسول اللہ کا groz کٹ دو اس کی جگہ وہ کہنے لگے کفار کہ لکھو محمد بن عبداللہ آپ محمد بن عبداللہ مانتے ہیں عبداللہ لکھو رسول اللہ نہ لکھو تو نبی پاک صلو اللہ یہ کہا تو اب بتاؤ اب کیا ہونا چاہیئے تھا وحی کی تائید ہے نا نبی کے ساتھ وحی کی تائید ہوتی نبی سمجھ جاتا ہے اچھا یہ رسول اللہ لکھا وہ کار دیتے اللہ پیچھے کھڑا تھا اللہ کھڑا تھا بتا دیتا کہ یہ رسول اللہ لکھا کار دو نبی کیا پوچھ رہے ہیں بخاری کی حدیث ہے نبی کہہ رہے ہیں کہ بتاؤ پھر رسول اللہ کہاں پہ لکھا مجھے بتا کہاں لکھا ہے کہاں لکھا ہے کہاں لکھا ہے آپ نے قانون ملے کے خود کارٹا اللہ کہاں تھا وہ کہتا ہے نبی اللہ پیچھے کھڑا ہے اللہ نے کیوں نہیں بتایا کہ یہ رسول اللہ لکھا علی سے کیوں پوچھنا پڑا اللہ رجیب وہی کہاں تھی وہی کی تائید کہاں تھی اللہ کے نبی علی سے پوچھے وہی کی روشن سے پڑھ لیتے کہ یہ رسول اللہ لکھا کار دیتے ہوتا نا جبریل کہا تھے جبریل آ کے کہتے ہیں یہ رسول اللہ لکھا کار دو یہ مجھے یہ بتایا اللہ اس وقت کہا تھا کیوں نہیں اللہ نے بتایا وحی کی تائید اس وقت کہاں تھی کیونکہ نبی پاک کو علی سے پوچھنا پڑھا کہ علی بتا رسول اللہ کہاں لکھا ہوا ہے تو خود عربی جو آپ کی اپنی زبان ہے نبی نہیں پڑھ سکے کوئی راز کی بات ہے نا اس وقت اور پھر دوسری بات عبرانی خطوط آتے تھے سلاتین نے دنیا کے دنیا کے باستے عبرانی میں خط آیا آپ نہیں پڑھ سکے آپ نے مترجم کے ذریعے سکو پڑھوایا اس وقت اللہ کہاں تھا اللہ پیچھے تھا نا بقول اس کے پیچھے ہے اللہ پڑھ دیتا نا اللہ کہتا ہے میرے نبی یہ ترجمہ ہے اس کا کیوں نہیں بتایا وہی کہاں تھی کہ وہی آکے بتاتی کہ اس کا یہ ترجمہ ہے آپ نے مترجم کی مدد لی ایمانہ کے حدیث میں آتا ہے کہ زید بن ثابت کو آپ نے کہا کہ جا کے عبرانی زبان سیکھ تاکہ سلاتین دنیا کے خط آئیں تو اس کا صحیح ٹرانسیشن کر کے مجھے بتایا کر کے کیا لکھا پھر اس کا جواب لکھیں گے اور وہ فرماتے کہ میں جب سیکھنے گیا تو نبی کی برکہ سے بہت کم عرصے میں زبان کا ایسا ماہر ہو گیا کہ بہترین لکھتا تھا بہترین جواب بناتا تھا مجھے بتاؤ کہ اللہ کے نبی کو زید بن ثابت کو سکھوانے کی حضرت کیوں پڑھی کہ وہی کی تائید کہاں تھی وہی آکے بتاتی اللہ پیچھے گھڑتے اللہ بتاتے تو جو اسکالر صاحب مجھے بتایا ہے اس وقت اللہ کہاں تھا کہ جب آپ جو عبرانی زبان کا خد نہیں پڑ پا رہے ہیں بڑا کہہ رہا نکتہ ہے اس میں راز کی بات ہے نو کوئی راز ہے کہ اللہ کیوں نہیں بتا رہا آپ کو کہ آپ جو ان سے مدد لے رہے ہیں اگر وہ یہ کہتا ہے کہ وحی کی تائید سے وہ پڑھ دیں گے اور آگے ایک مذہب کی بات کرتا ہوں نبی کے کتنے موزات بے شمار موزات ہیں نی زندگی اتنے موزات ہیں ایسے سے موزات ہیں کہ اقل احران آپ نبی کا ایک ایسا موزہ میں ان کو چیلنج کرتا ہوں انجینئر صاحب کو کہ پورے زخیرہ حدیث میں نبی کا ایک ایسا موزہ مجھے بتا دیں کہ جس میں نبی نے لکھی عبارت پڑھ کے بتائی ہو لکھی عبارت نبی نے پڑھ کے بتائی ہو ایسا کوئی موزہ دکھائے پورے زخیرہ حدیث میں ایسا کوئی موزہ بھی نہیں ہے یعنی یہ کوئی عبارت ہونا کہ نبی نے موجزاتی طور پر وہ عبارت پڑھ دیو آپ کے سارے موجزیں ہیں آپ کو جہاں اللہ تبارکتا ہے بیت المقدس سامنے دکھا دی آپ کھڑکیاں گن کے بتا رہے ہیں اتنی کھڑکیاں ہیں ٹھیک ہے نا آپ کے موجزیں آپ کے ہاتھوں سے جو چشم پانی کے پھوٹ رہے ہیں یہ موجزہ ہے سارے موجزیں ہیں لیکن یہ موجزہ بھی نہیں ملتا کہ نبی نے کوئی عبارت پڑھ کے دکھا دیو کہ میں نے پڑھ دی موجزہ تھا اس کی کیا وجہ اس میں کوئی راز ہے کہ اللہ کے نبی کا ہر موجزہ اللہ نے ہر پہلو سے ظاہر کیا لیکن لکھی عبارت کو پڑھنے والا موجزہ بھی نہیں دکھایا کیوں اس کی وجہ کیا ہے انجینی صاحب اپنے فارمولے کی بات کرتے ہیں تو اللہ کے نبی کی زندگی میں ایسی کوئی ایک حدیث بھی نہیں ہے جس میں لکھی عبارت کوئی نبی نے پڑھ کے بتائی ہو بلکہ روایات میں آتا ہے کہ پہلی وہی جب آئی تھی تو حضرت جبیس صلی اللہ علیہ وسلم نے جو کہا تھا اقرہ تو ایک نبیت میں آتا ہے مقمل کے ٹکڑے پہ لکھا ہوا تھا اقرہ بسم ربی اللہ علیہ وسلم وہ انہوں نے سامنے کیا اور کہا کہ پڑھ اب آپ نے دیکھا آپ نے کہا ماں نبی خارین میں تو پڑھا ہوا نہیں ہوں یہ لکھا ہوا میں پڑھ نہیں سکتا ماں نبی خارین پھر آپ کہتا ہے پڑھ تو مطلب آپ پڑھ نہیں سکے تو معلومہ کہ معلومہ ہے کہ لکھی عبارت کو پڑھ کے بتانے کا موجزہ تو نبی کی زندگی میں بھی نہیں ہے اور آپ کہتے ہیں آپ کا فارمولہ پڑھ لیں گے تو کیا جواب دیں گے سکالر صاحب اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ کوئی راز کی بات ہے راز کی بات ہے کہ یہ اللہ تعالیٰ کی اذن اور اللہ تعالیٰ کی تاہید پر ہے کہ اللہ تعالیٰ کی اذن و تاہید ہوتا ہے تو نبی سے کچھ بھی موجزہ ظاہر ہو جائے اور اذن و تاہید نہیں ہے اللہ تبارک و تعالی نبی سے کچھ بھی ظاہر نہ کرے بے شک ٹھیک ہے نا تو جب اللہ کی مرضی ہر طرف چلتی ہے تو پھر ان کا یہ کہنا کہ میرا فارمولا جو ہے میں اگر لکھ دوں وہ تو وحی کی تائید سے پڑھ دیں گے تو آپ وحی کی تائید اس وقت کہاں تھی کہ جب حضرت علی سے پوچھ رہے تھے کہ رسول اللہ کہاں لکھا ہوا ہے وحی کی تائید اس وقت کہاں تھی کہ جب عبرانی زمان سامنے تھا کہ اس کا ترجمہ کرو بھئی اس کا مطلب یہ ہوا کہ آپ غلط جا رہے ہیں آپ غور نہیں کر رہے ہیں اسی طریقے سے اچھے ایک چھوٹی جور مثال دیتا ہوں دیکھو میں یہ بات بار بار کہہ چکا ہوں ایک ہوتی عادت ایک ہوتی خرق عادت ایک ہوتی عادت ایک ہوتی خرق عادت عادت تو وہ ہوتی جو عام معمول پہ چلتی ہے خرق عادت جو ہوتی وہ معمول سے ہٹ کر ہوتی ہے خرق عادت جو چیز ہے نبی کے ہاتھ پہ میں کہتا ہوں کہ ظاہر ہو تو وہ موزہ بن جاتا ہے ولی کے ہاتھ میں ظاہر تو کرامت بن جاتی ہے ٹھیک ہے اب حدیث میں آتا ہے کہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نو ایک مرتبہ عمر خلافت میں مصروف ہو گئے گھر دیر سے پہنچے اور گھر میں مہمان موجود تھے کھانے کا وقت ہو گیا تھا تو آپ نے فرما دیا کہ ان کو کھانا کھلا دو آپ عمر خلافت مصروف جیسے گھر آئے تو مہمان بھوکے بیٹے کھانا نہیں کھایا آپ نے اہل خانا کو ڈانٹا کھانا نہیں کھلایا ان کو یہ بھوکے بیٹے اب تک ہم نے تو بہت اسرار کیا انہوں نے کہا دیا جب تک ابو بکر نہیں آئے کہ ہم نہیں کھائیں گے انہوں خود نہیں کھایا تو آپ بڑے غصے آہیں گے تو ہم کھانا آہیں گے تو آپ کو اتنا غصہ آیا اور یہ آپ کو محسوس ہوا کہ مہمان بیچارے بھوکے کیونکہ ایک میزمان سقی ہوتا اس کو تکلیف ہوتی ہے مہمان بھوکا بیٹھا آپ نے قسم کھا لی کہ اللہ کی قسم میں کھانا نہیں کھاؤں گا تم لوگ کھاؤ یہ بات کہی کیونکہ جب میرے کھانے کی انظار میں بیٹھے ہو تو میں آج کھانا ہی نہیں کھاتا تم لوگ کھاؤ تو مہمانوں نے بھی قسم کھا لی اللہ نے کہا ہم بھی نہیں کھاتے پھر ہم بھی نہیں کھاتے تو نہیں کھاتا ہم بھی نہیں کھاتے اب جب یہ ہو گیا تو اب ان کو ہوا کہ لو مہمانوں نے بھی قسم کھا لی اور کھانا کھانا شروع کیا تو آپ کا جو کھانا تھا اس کھانے میں سے تسبیح کی آواز آنے لگی سبحان اللہ اور سارے مہمان اہل مجلس سننا ہے وہ تسبیح کے وقت کھانے کی وہ کھانے کی تسبیح اب دیکھو اب میں بعد جو نکتے کی کہہ رہا ہوں اس کو سمجھو دیکھو کھانے کی تسبیح کرنا کھانے کا تسبیح کرنا یہ عادت ہے کیونکہ قرآن میں اللہ نے کہا کہ ہر چیز اللہ کی تسبیح کرتی ہے ہر چیز میں کھانا بھی تو شامل ہے نا کھانا بھی تسبیح کرتا ہے پینہ بھی تسبیح کرتا ہے یہ جو کچھ یمدات ربطات مادنیات حیوانات کائنات ہر ہر چیز اللہ کی تسبیح کرتی ہے یہ تو ہے عادت کیونکہ قرآن کی نص سے ثابت ہے لیکن اس تسبیح کا ہمیں سنائی دیا جانا یہ خرق عادت ہے اب یہاں ہمیں کسی کی تسبیح سنائی نہیں دے رہی لیکن تسبیح کر نہیں قرآن نے کہہ دیا نا ہر چیز نے اپنی تسبیح اور نماز سیکھ لی ہے ہر چیز تسبیح کر رہی ہے تو جو کھانے کا تسبیح کرنا عادت ہے لیکن اس تسبیح کے آواز سنائی دینا خرق عادت ہے ابو بکر کے کھانے کی تسبیح کے آواز جو سن رہے ہیں سارے اہل مجی یہ خرق عادت تو یہ کس کی کرامت ہوئی ابو بکر کی کرامت ہوئی نا ابو بکر نبی نہیں ہے نا امتی ہے امتی کے ہاتھ میں جو چیز ہے وہ کرامت ہوتی ان کی کرامت میں پوچھتا ہوں میڈیا سکالر صاحب سے کہ ابو بکر کے کھانے کی تسبیح سب مجلس پر سن رہے ہیں تو مجھے یہ موضع پتا ہے کہ نبی کے کھانے کی تسبیح کی آواز کبھی سنی کسی نے نبی نے کھانا کھایا ہو نبی کے کھانے میں سے تسبیح کی آواز آ رہی ہو تسبیح ہو رہی ہوگی لیکن سنائی نہیں دے رہی یعنی یہ خرق عادت جو ہے نبی کے کھانے پر ظاہر نہیں ہوا کبھی لیکن ابو بکر جو ان کا غلام ہے اس کے کھانے پر ظاہر ہو رہا ہے تو کیا میڈیا سکالر صاحب یہ جورت کریں گے کہ یار یہ کیا بات ہوئی یہ ابو بکر کے کھانے پر نبی کے کھانے کی آواز کبھی سنائی نہیں تھی ابو بکر کی کیا حیثیت ہے نبی کے مقابلے میں یہ کہنے کوئی جورت کریں گے نہیں کریں گے آج اگر کسی ولی کی کرامت ظاہر ہوتی ہے اور قدلو ولی کے ہاتھ میں چیز ہو گئی اور نبی کے ہوئی نہیں یہ کوئی بات ہے یہ ولی نبی سے بڑھ گیا یہ فبتیاں اڑاتے ہیں تو معلوم ہوا کہ یہ تو اس کے ہاتھ میں ہیں اللہ کی مرضی ہے وہ چاہیں ابو بکر کے کھانے کی تصمیح سنا دیں نبی کے کھانے کی تصمیح نہ سنا وہ چاہیں ابو حنیفہ کو وہ جو ہے دیکھو ابوزو کا ہے وزو جو ہے وزو کے درے گناہوں کا جھڑنا گناہوں کا دھلنا یہ عادت ہے کیونکہ نبی کی حدیث ہے کہ جب وزو کرتا ہے وزو کرنے والا تو اس کے گناہ پانی کے اندر دھلتے ہیں ہاتھ دھوتا ہے ہاتھ کے دھلتے ہیں کلی کرتا ہے موہ کے دھلتے ہیں چہرہ دھوتا ہے چہرے کے دھلتے ہیں ٹھیک ہے نا تو یہ عادت ہے تو وزو کے ذریعے سے گناہوں کو دھلنا یہ عادت ہے یہ ہر وزو میں ہوتا ہے لیکن ان گناہوں کا نظر آنا یہ خرق عادت ہے وہ امام ابو حنیفہ پر ظاہر ہو گیا امام ابو انیفہ پہ ظاہر ہو گیا کہ یہ جو گناہ جھڑ رہے ہیں ابو انیفہ پہ ظاہر ہو گئے یہ خرقی عادت تو ابو بکر کے بارے میں آپ یہ جورت نہیں کر رہے ہیں کہ یار ابو بکر کی کھانے کی تسبیح اور نبی کی تسبیح نہیں یہ ابو بکر نبی سے بڑھ گیا لیکن امام ابو انیفہ کی بات آتی ہے کہتا ہے لو جی لو وہ گناہ جھڑتے ہوئے ابو انیفہ نے دیکھ لیے اور صاحبی نے نہیں دیکھے یہ تو کوئی کرائٹیریا نہیں ہے یہ تو اللہ کی مشیعت و اذن پر ہے اللہ چاہے ابو بکر کے کھانی کے آواز سنا دے نبی کے نہ سنا اللہ چاہے ابو انیفہ کو گناہ جھڑتے ہوئے دکھا دے خرقی عادت اور ابو بکر کو نہ دکھا دے یہ اس کے اللہ کی مرضی ہے نا اور یہی ایمان سوفی صد تو لہٰذا امام ابو انیفہ رحمت اللہ علیہ کا گناہوں کو جھڑتے دیکھنا یہ خرقی عادت ہے لیکن گناہوں کا دھلنا یہ عادت ہے کیونکہ نبی کی نص موجود ہے کہ گناہ دھلتے ہیں تو وہاں جیسے ابو بکر کی اس کھانے پہ آپ اعتراض نہیں کر سکتے اور ابو بکر بھی امت ہی ہے ابو انیفہ بھی امت ہی ہے اور امتیں کے ہاتھ پہ جو چیز ظاہر ہوتی وہ کرامت ہوتی ہے اور نبی کے ہاتھ پہ جو چیز ظاہر ہوتی وہ موجود ہوتا ہے ٹھیک ہے نا لہذا ان کا یہ جواب جو ہے بلکل بن نہیں پڑا ان سے تب ہی وہ گالم گروچ پہ آگئے اور تیسری بات جو انہوں نے کہا کہ اسامہ بن زید جو ہے وہ انہوں نے ایک شخص کو قتل کر دیا وہ حدیث میں آتا ہے کہ آپ اسامہ بن زید اگرے گئے تو وہاں پہ حملہ آور ہوئے تو ایک چرواہ تھا وہ چرواہ نے جو ہے وہ کلمہ پڑھ لیا تو اسامہ بن زید نے یہ سمجھا کہ میری تلوار سے ڈر کے کلمہ پڑھا ہے ہے یہ مشرق آپ نے اس کو قتل کر دیا اب قتل تو کر دیا تو اب یہ سوچا کہ اچھا نبی کو بتاؤں تو اسے ساری کار گزاری جب کار گزاری بتائی کہ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فلا شخص جو ہے اس نے میری تلوار سے ڈر کے کلمہ پڑھ لیا تھا میں نے اس لئے اس کو قتل کر دیا اب نبی کو اتنا صدمہ ہوا کہ ہے اس نے جب کلمہ پڑھ لیا تو بس مسلمان تھا تو نے اس کو قتل کیوں کیا اب اتنا آپ کو صدمہ ہوا کہ آپ بار بار یہ کہتے ہیں اللہ شقق تھا کلمہ کیا تو نے اس کا دل چیر کے دیکھا تھا کہ دل چیر کے دیکھا تھا کہ اس پہ کلمہ ایمان ہے کے نہیں تو نے اس کو قتل کر دیا اور کل روز قیامت میں اللہ کے سامنے اپنا ایمان لے کے آئے کلمہ لے کے آیا تو اللہ کو تو کیا جواب دے گا یہ کہتے جاتے تھے روتے جاتے تھے کہتے جاتے تھے روتے جاتے تھے اس بات کو میڈیا سکالر صاحب نے دلیل بنایا کہ دیکھو اسامہ بن زید کو ان کے اندر دل کے اندر کلمہ کا پتہ نہیں لگا کہ وہ ایمان ہے کہ نہیں ہے اور ان کو قتل کر بیٹھے اور یہ کہتے ہیں جو اولیاء اللہ کو بابوں کو پتہ چل جاتے ہیں دل کا حال یہ اتراز کرنا چاہتے ہیں پہلی بات ہے مجھے وہ جواب دے میڈیا سکالر صاحب نبی نے یہ جو بات کہی تھی اللہ شکق تقلبہ کیا تو نے اس آدمے کے دل چیر کے دیکھا تھا تو مجھے ایک منٹ کے لئے بتایا اگر اسام بن زید اس کا دل چیرتے تو وہاں ایمان نظر آتا نہیں نظر آتا وہ تو ایک گوشت کا لوتا ہے پہ نبی نے یہ بات کیوں کہی اس پر سوچیں کہ آپ دل چیر لیتا ہو بھار لیتا وہاں ایمان نظر آتا اگر اسام بن زید یہ کہہ اللہ کے رسول اگر مجھے دل چیر لیتا تو کیا وہاں ایمان کا نظر وہ تو ایک گوشت کا لوتا کچھ بھی نہ ہوتا تو نبی نے یہ کیوں کہی کہ اللہ شکق تقلبہ کیا تو نے دل چیر کے دیکھا تھا تو میڈیا سکالر صاحب بتائیں کہ اس بات کا مطلب کیا ہے جو نبی نے کہہ دیا کہ تم دل چیر کے دیکھا تھا اگر وہ چیر لیتا تو کیا وہاں ایمان نظر آتا یا میڈیا سکالر صاحب جو ان کے دل کو چیر لیں تو کیا نظر آئے گا یا وہ توحید نظر آئے گی وہ شرکی نفرت نظر آئے گی جو وہ شو کرتے ہیں یا کالا پانی گندہ نکلے گا اولیاء اللہ کی عداوت کا کالا پانی نکلے گا کالا خون نکلے گا کی نکلے گا جب اتنی عداوت آپ کی دل کے اندر اولیاء اللہ کی بھریوی ہے اللہ کے نیک بندوں کی تو اندر سے کالا خون سڑھ سڑھ کے جو آپ اولیاء اللہ سے اب دل کالا ہی کر چکے ہیں تو آپ کا دل پھاڑے گی تو ایمان نظر آئے گا نہیں آئے گا نا تو پھر نبی نے یہ بات کیوں کہی کہ اللہ شققت قلبہ وہ مجھے میڈیا سکال صاحب اس کا جواب دے دے ان کو شوق تو ہے کہتے ہیں کہ وہ وہ کہتے ہیں وہ کرلی چھتیروں جپے زادی کرلی چھتیروں جپے مثال ہے نا زادی کرلی چھتیروں جپے تو بھئی آپ ہاتھ ڈالتے حدیثوں پہ لیکن حدیثوں کے حقائق تو سمجھنے کسمت والوں کا کام ہے یہ آپ اہمیں ہاتھ نہ ڈالا کریں میرے نصیت ہے آپ ڈالنا ہو ہاتھ تو پہلے آپ وہ کرلی والی ذات کی حیثیت اوپر نکلیں آپ اپنی ایک حیثیت بنائیں آپ اپنی دماغی پرواز بلند کریں تو پھر اللہ کے نبی کا بلند علم آپ پر کھلے گا اس کا جواب دے دیں کیا وہ چیر پہ تو وہ نظر آتا کہی یا یا وہ ہندہ جب تک حضرت رضی اللہ تعالیٰ نہ نہیں تھی ہندہ جو ہے ابو صوفیان رضی اللہ تعالیٰ کی بیوی اور انہوں نے حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ کا دل چیرہ تھا نا دل چیر کے چبایا تھا ان کو وہاں ایمان کی روشی نظر آئی تھی وہ ایک گوشت کا لوتھرا تھا ایک یونیوری فرد اللہ ہے کسی اللہ والے اس کو نظر آیا تھا کہ اگر نظر آیا ہوتا ان کا دل چیرنے پر وہاں کوئی ایمان کی روشی نظر آتی یا کلمہ ایمان نظر آتا تو وہ مسلمان ہونے کے بعد ضرور ذکر کرتی کہتی وہ میں نے توبہ کر لیا ہے لیکن حمزہ کا دل چیرہ تھا میں نے جب اس میں تو ایمان کا نور پھوٹ رہا تھا کہتی نا انہوں نے ایک نارمل انسان کی دل چیرہ چبایا سب کچھ کیا جو کرنا تھا اور یہ ایمان ویشی پارٹ بیٹھے ہیں وہ بھی بات میں رضی اللہ عنہ ہو گئے تو اگر ان کا دل چیرنے پر کوئی ایک ایسی عجیب و غریب انوارات نظر آتے ایمان کے تو وہ بھی لازمی کہتے کہ میں نے وہ دیکھے تھے انوار حمزہ کے دل میں تو حمزہ کے دل میں ایمان نظر نہیں آرہا تو وہاں اللہ شققتہ قلبہ میں ایمان کی روشی کیسے نظر آتی ہے اسامہ کو تو نبی یہ کیوں کہہ رہے ہیں کہ اللہ شققتہ قلبہ تو انہیں دل چیر کے دیکھا بس اگر وہ بیڈی ایس اس پر غور کر لیں وہ حق کو پہنچ جائیں گے اصل میں میں بتاتا ہوں وہ راز کہ وہ اصل میں اس لئے اس لئے نبی پاک یہ کہنا چاہتے ہیں کیا تو انہیں دل چیر کے دیکھا اس لئے کہا چاہتے ہیں دل جو ہے یہ عمر مخفی ہے یہ سینے کے اندر بند چھپیوی چیز ہے نا ایک چھپیوی چیز ہے تو نبی یہ کہنا چاہتے ہیں کہ تجھے کونسا عمر مخفی کوئی ایسا غیب کا کونسا علم تجھے مل گیا کونسی ایسی عمر مخفی کوئی اطلاع تجھے مل گئی کہ ظاہر کے خلاف تو نے کیا کیونکہ دیکھو ظاہر حال جو سامنے ہوتا ہے نا اس کے خلاف کرنے کے لئے آپ کو دلیل قطی چاہیے دلیل قطی چاہیے تو اس وہ کلبہ پڑھ رہا ہے ظاہر میں اور شریعہ ظاہر کی پاباندہ ہے شریعہ اس کو مسلمان مانے گی لیکن تُو نے اس کے خلاف کیا ہے تجھے کونسا ایسا باطنی علم حاصل ہو گیا جیسے دل چھپاوا ہے اور دل کو پتہ نہیں کیا جا سکتا ایسے کونسا ایسا چھپاوا ہے علم تجھے مل گیا تُو نے پھر بھی اس کو قتل کیا وہ علم بتا تجھے کیا ملا یہ کہہ کہ نبی کدر اشارہ کر رہے ہیں نبی اشارہ کر رہے ہیں حضر خضر علیہ السلام کی طرف حضر خضر نے اس بچے کو قتل کیا تھا اور بچہ معصوم تھا نابالغ تھا ٹھیک ہے نا معصوم نابالغ تھا اور معصوم نابالغ کو قتل کرنا جائز نہیں ہے ٹھیک حضر خضر نے قتل کر دیا ظاہر کے خلاف کیا نا تو یہی وجہ دے حضر موسیٰ کو اتراز ہوا یہ کیا کیا آپ نے قتلتا نفسا زکیہ تو بغیر نفس آپ نے ایک معصوم جان کو قتل کر دیا لقد کنت شہین نکرا آپ نے بہت بڑا گناہ کیا اتراز کیا نا تو حضر خضر نے کیوں قتل کیا تھا حضر خضر کو اللہ کی وحی کے ذریعے علم لدنی جس کو بولتے ہیں علم لدنی کے ذریعے قطی قطی علم حاصل ہو گیا تھا کہ یہ بڑا ہو کر کافر مشرق بنے گا یہاں تک اپنے نیک والدین کو بھی کافر مشرق بنا دے گا تو چونکہ وہ وحی کی قطیت حاصل ہو گئی تھی ان کو لہذا اس قطی علم کے سامنے یہ جو ذنی علم تھا کیونکہ دیکھو اس بچے کا بڑے ہو کے نیک بننا ایک حسنِ ذن ہے یقین نہیں ہے ایک نیک شریف بچے کو یہ کہتے ہیں انشاءاللہ بڑا ہو کے نیک ہی ہوگا اب ہوگا کیلئے یہ تو پتہ نہیں نا ایک حسنِ ذن ہے یقین تو نہیں لیکن اللہ نے جو علم لدنی کے ذریعے ان کو بتا دیا کہ یہ یقین کافر مشرق بنے گا اور ماں باپ کو گمراہ کرے گا تو دیکھو یہ علم قطی کے ذریعے سے ذنی کو کٹا انہوں نے اور کٹ کے اس کو قتل کر دیا تو اللہ کے نبی گویا ہے کہ یہ بات کہنا چاہتے ہیں اسامہ کو کہ تجھے بھی کونسا علم قطی ایسا مل گیا تھا علم لدنی کے ذریعے سے جس وجہ تُنہے ظاہر کے خلاف اس کو قتل کیا تکبیر تکبیر یہ علم عظیم ہے یہ علم عظیم ہے یہ اللہ تبارک وطالہ کسی کسی کو عطا کر دے یہ ہر ایک کے نصیب یہ وہ علم عظیم ہے جو اللہ تبارک وطالہ کسی کسی کے قلب پہ اتارتے ہیں یہ علم قدر قدر کے قابل ہے یہ ہمارے بزرگوں کی برکتیں ہیں کہ اللہ تبارک وطالہ بعض دلوں کو چن لیتے ہیں ان دلوں کے اوپر یہ علوم اتارتے ہیں یہ علم عظیم ہے تو اسام بن زہد سے یہی پوچھنا چاہتے ہیں کہ تجھے کونسا ایسا جو ایسا عمر مخفی پر تُم متعلق ہو گیا تھا کہ تُو نے ظاہر کے خلاف اس کو قتل کیا جب نہیں تجھے حاصل تھا تجھے ظاہر کے مطابق اس کو مومن ماننا چاہیئے تھا مسلمان ماننا چاہیئے تھا اور تجھے قتل نہیں کرنا چاہیئے یہ مطلب ہے اللہ شک کا قدر قلبہ کا مجھے بتا دیئے ہیں جینئر صاحب کہ دل پھاڑ کے اگر دیکھتا تو قلبہ ایمان نظر آتا کی نہ آتا اس کا مطلب ہے کہ آپ نا وہی والی بات ہے ذات دی کر لی یہ زیادتی آپ ایسا نہ کریں آپ قرآن سنت کے عالی علوم پہ ہارڈ ڈالتے ہیں لیکن آپ اپنی روحانی و تذکیہ کے تبارے سے اس لیول پہ ابھی پہنچے نہیں آپ اس پر پہنچے کوشش کریں پھر دیکھو اللہ تعالیٰ آپ کو قرآن سنت کے حقائق کا وہ لطف حتا کریں گے آپ ایک ایک نکتے پر جھومیں گے اور ایک ایک حقیقت پہ پہنچے گے لیکن آپ اس کے ظاہری عدیسے سنا کے لوگوں کو گمنا کرتے ہیں اور اولیاء اللہ کا مزاق اڑاتے ہیں اور امام ابو حنیفہ امام عاظم رحم اللہ تعالیٰ ایسا شخص جس کو دنیا کے اندر خواب میں سو مرتبہ اللہ کی زیارت ہوئی جس نے خواب میں سو مرتبہ اللہ کو دیکھا ہو اس کی روحانی و تذکیہ کا عالم کیا ہوگا جس نے خدا کو دیکھا اس خدا نے اگر وضو کے اندر تپکتے ہوئے گناہ اس کو دکھا دیئے تو اس پر آپ جائے وہ پریشان ہو رہے یہ تو معمولی بات ہے جو خدا کو سو دفعہ دیکھ چکا ہو اس سے اگر وضو میں گناہ ٹپکتے دیکھ لیے تو کونسی بڑی بات ہے وہ تو عام الٹے حد کا کام ہے اور آپ اس پر کہہ رہے ہیں اوہ جی ان کو نظر آیا ابو بکر کو نظر نہیں آیا تو بتائیے ابو بکر کے خانہ تصویح کرتا اور سنائی دیا نبی کے خانہ کبھی کیوں نے سنائی دیا اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ اللہ دی مرضی پنجابی کرے ہیں اللہ دی مرضی راب دی مرضی اللہ دی مرضی اور جو چاہے کرے بھئی وہ ذرے کو آفتاب بنا دے آفتاب کو ماند کر دے اس کا کام ہے یہ اس کے ہاتھ میں ہے اس لئے جو حقیقت دی ہے کہ امام عظم ابو عنیفہ کی جو کرامت اللہ تبارک و تعالی اس طریقے سے کی اور باقی آپ کا یہ کہہ کہ جی اللہ کی تائید حاصل ہے اللہ پیچھے کھڑا ہے تو میں نے بتا دیا کہ جو مواقع ان موقع پر اللہ کیوں پیچھے کھڑا تھا وہی کی تائید حاصل کیوں نہیں ہوئی اس کیوں پر آپ غور کریں گے راز تک پہنچ جائیں گے کہ اللہ تبارک و تعالی کے رنگ کیا ہے اللہ کی شان کیا ہے اور اللہ کی کیا کیا راز ہیں کیونکہ اللہ ہر وقت اپنی الگ شان میں ہوتا ہے الگ شان میں ہوتا ہے وہ یتیموں کو بادشاہ بنا دیتا ہے بادشاہوں کو فقیر بنا دیتا ہے وہ آگ لینے جائے موسیٰ وہاں پیغمبری عطا کر دیتا ہے آگ لینے جائے موسیٰ پیغمبری عطا کر دیتا ہے اور فیرون ساری زندگی خدای مانگتا رہا میں خدا بن جاؤ اس کو خدای کا ایک ذرہ نصیب نہیں ہوگا جو خدای بننا چاہتا ہے اس کو کچھ نہیں ملا لیکن اسی گھر میں تربیت پانے والا موسیٰ وہ آگ ڈھونڈ رہے نے اکلا وہ آگ کیا ملی وہ اللہ نے اس کو پیغمبری عطا کر دی یہ تو اس کا کام ہے جیسے چاہے دے دیں اس لئے جو ہے اس اولیاء اللہ کے مقام کو پہچاننا چاہیے یہ تو وہ مقام ہے کہ اللہ نے قرآن میں اولیاء اللہ کا نام ذکر کیا خبردار کان کھول کے سن لو یہ اولیاء اللہ جو ہیں یہ وہ اللہ کے ہاں شاندار لوگ ہیں ان پر نہ کوئی خوف ہے نہ جو غمزدہ ہیں آپ ایک منٹ کے لئے سوچیں اولیاء اللہ کے بارے میں خاص طور پر کیوں فرمایا ساری مسلمان ہیں اگر اولیاء اللہ کو ساری مسلمان ہیں تو اولیاء اللہ کو الگ چیز ہی نہیں ہے آپ کے ہاں اس کا مطلب ہے کہ اللہ جو کہہ رہے ہیں یہ کوئی راز کی بات ہے کہ اولیاء اللہ کو اللہ نے کو خاص مقام دے رکھا ہے اللہ کی تحید نصر سے ان کے ہاتھوں پر اسی طرح کرامتیں ظاہر ہوتی ہیں اللہ تعالیٰ جو ہے سمجھ کی توفیق خطا آمین اللہ ہدایت دے بہت شکریہ جزاک اللہ خیر حضرت آپ نے ایک بار پھر اتنے خوبصورت انداز سے ان کرامتوں کی وضاحت فرمائیے اور خدمت کی ہے اولیاء اللہ کی حضرت جزاک اللہ خیر